بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ رسول کریم و آلہ لتیبین لتحرین المعصومین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ طلاب اکرام عجیز کیسے ہیں؟ امید کردیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے دروس فی علم الاصول حلقہ سالس کا سبق نمبر ایک سچار آغاز کر رہے ہیں جسے معنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت المرحلت الثانیتو فی تحدید دائرت حجیت الاخبار سے لے کر و من عجل ذالک یقالو تب طلاب اکرام عجیز آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا گیا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک حجیت اخبار کے دائرے کو معین کرنے کی وضاحت کی جائے گی یعنی ابھی تک جو ثابت ہوا کہ خبر واحد فی الجملہ حجیت رکھتی ہے تو اب یہ بیان ہوگا کہ اس کی حجیت کا دائرہ کتنا ہے نمبر دو مدرک حجیت خبر واحد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ حجیت خبر واحد کا دراصل مدرک اور ماخذ کیا ہے نمبر تین روایات اور شیرت کے درمیان اور منطوع کے آئے نبے کے درمیان تعارض ہے کس طرح سے تعارض کو ویان کیا جائے گا اور پھر اس کا تعارض کا حل پیش کیا جائے گا آئیے عبارت کو ملادہ فرمائے المرحلت ثانیت فی تحدید دائرت حجیت الاخبار دوسرا مرحلہ ہے حجیت اخبار کے دائرے کو معین کرنے کے بارے میں پہلا مرحلہ تھا طلاب کے نام عزیز اصل حجیت خبر کو ثابت کرنے کے بارے میں اور وہ ثابت ہو گیا کہ حجیت خبر واحد علا نحو القضیت المحملہ یعنی فی الجملہ حجیت رکھتی ہے ابھی نوبت آئی ہے کہ اب جب حجیت ثابت ہو گئی تو اس کا حجیت کا دائرہ کتنا ہے یعنی دائرہ وسعت کے لحاظ سے اور زیک کے لحاظ سے تنگ ہونے کے لحاظ سے کتنا ہے آج یہ مرحلہ اس دوسرے میں بیان ہے اور اس حجیت کی شرائط کو منفذ کریں وساقت و عدالت جو شرائط ہیں کہ آیا وہ مخبر وہ راوی جو خبر دے رہا ہے اس میں عدالت اور وساقت کی شرط ہے یا نہیں یعنی پہلے مرحلے میں کیا ہے قطع نظر ان شروط الراوی یا شروط المخبر ٹھیک اب کیا ہے اس شروط حجیت کے بارے میں بھی بیحث ہوگی جو کہ ہیں وساقت و عدالت وَنَّا تِلْآنَ الَلْمَرْحَلَتِ سَانِيَتِ ہم اب پہنچ گئے ہیں دوسرے مرحلے تے کا جو کہ دوسرا مرحلہ آئے فِي تَحْدیدِ دَائِرَةِ حَاذِهِلْ حجیتِ وَشْرُوتِ کہ ہم اس حجیتِ خبر جو اس کو ہم ثابت کر کے آئے ہیں فِي الجملہ اس کے دائرے کو ہم موئین کریں کہ اس کی حجیت کا دائرہ کتنا ہے کس چیز کو اور کونسی اس کی حدود ہیں اور اس حجیت کی شروط کونسی ہے شروط سے مرحلہ جس سے عرض کیا ہے وَسَاقَتُ وَعَذَلَتِ ٹھیک اس کو وَتَحْقِيقُ وَفِزَالِكَ شہیتِ صدر فرماتے ہیں دائرہِ حجیتِ خبرِ واحد کے بارے میں جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّ مَدْرَكَ حجیتِ الخبرِ اِنْ قَانَ مُخْتَسَنْ وِعَایَتِ نَبَأَ یعنی دو قسم کے ہیں اگر حجیتِ خبر کا مدرک یعنی حجیت کو ثابت کرنے کا جو ذریعہ کو آپ اگر مخصوص کرا دیتے ہیں فقط آئے نبا کے ساتھ تو فَهُوَ لَا يَسْبُتُ سِوَا لَا يُسْبِتُ سِوَا حجیتِ خبرِ الْعَادِلِ خَاسَتَنْ تو پھر آئے نبا فقط اور فقط خبرِ عادل جو کہ خبرِ فاصل کے مقابل اس کو ثابت کر رہے ہیں بس اس سے بیشتر کو ثابت نہیں کر رہی ٹھیک ہے یعنی بیشتر سے مراد کیا ہے یعنی 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 اس خبر کو شامل نہیں ہے جو ثقہ آدمی ہے لیکن فاسق ہے غیر آدلی آنے فاسق ہے آئے نبا فقط خبرِ اس خبر کی حجیت کو ثابت کر رہے جو آدل ہو یعنی اس کے اندر شرطِ عدالت موجود ہو ٹھیک ہے اور یہ آئے نبا فاسق اگر سکا ہے وہ خبر دے رہا ہے تو اس کو شامل نہیں یہ اگر حجیت خبر کا مدرک آئے نبا وَأَمَّا اِذَا لَمْ يَقُنِ الْمَدْرَكُ مُخْتَسَنْ بِذَالِكَ لیکن اگر مدرکِ حجیتِ خبرِ واحد مقصوصنا بِذَالِكَ آئے نبا کے ساتھ یعنی فقط آپ اس کو نہیں کر رہا دیتے مدرک اس کے علاوہ بھی وَفُورِذَا لَاِسْتَدْلَالُ بِسِیرَتِ وَرَایَاتِ اَذَنْ اور یہ فرض کیا جائے کہ استدلال خبرِ واحد کی حجیت پر سیرت کے ذریعے سے بھی ہوا ہے اور روایات کے ذریعے سے بھی علامات قادمہ اس بنا پر جو بیان ہو گیا سیرت اور روایات کی بحث میں کہ سنت کے ذریعے سے بھی فیل جملہ وہ جو تفصیل بیان ہو گئی یعنی اکثر روایات سے تو ثابت نہیں ہوتا لیکن بعض روایاتیں فیل جملہ سے ثابت ہوتا ہے سیرت کے ذریعے ثابت ہوئے جس کی تفسیل بیان ہو گئی تو فَلَا شَكَّ فِي وَفَاءِ سِیرَتِ وَرَایَاتِ بِسْبَاتِ الْحُجِئِتِ غَلِ غَئِرِ سِبَتِ سِقَتِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَادِلًا تو اس میں پھر کوئی شک نہیں کہ سیرت اور روایات کے ذریعے سے خبرِ سِقَا کہ یہ ثابت ہوتی ہے پھر وہ خبرِ سِقَا کو بیان کرنے والا اگرچہ آدل شخص ناول کے فاسق ہو سِقَا جبکہ آئے نبعہ کے وہ کہہ رہی آدل ہو لیکن یہ کہہ رہے کہ فاسق کو بھی سِقَا ہے تو اس کو شامل ہے یعنی یہ خبر سِقَا کو پھر سِقَا عام ہے آدل ہو یا فاسق ہو دونوں کو شامل ہے جبکہ وہ خبر جس میں فقط مخبر کے اندر صفتِ عدالت پائی جاتی ہو یہ منطقِ آئے نبعہ کا اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا قَدْ تُوْكِعُلْ مُعَارَضَتُ لِقِ بِالْأُمُومِ مِنْ وَجْحِنْ بَيْنَمَا دَلَّ عِلَى خَبَرِ سِقَةِ شَامِلِ اَشَّامِلِ بِإِطْلَاقِ لِسِقَةِ الْفَاسِ فرماتے ہیں یہی سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ تعارض واقع ہوتا ہے تعارض یہ تعارض کلی نہیں کہ آپ اس میں بلکل جمع نہ ہو سکے نہیں تعارض کونسا عمومن وجہ کے درمیان یعنی جسے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں تحیر و عبیج کے درمیان میں وجہ افتراک بھی پایا جاتا ہے وجہ اجتماع بھی پایا جاتا ہے وہ جو وجہ افتراک کو اس میں لحاظ کیا گیا اس کو تعارض کہا گیا ہے ٹھیک یعنی عمومن خصوص من وجہ کے ذریعے سے اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی ایک طرف سے ہمارے پاس ہیں سیرت و روایات دوسری طرف سے ہے ہمارے پاس آئے نبا کا منطوق ٹھیک یعنی ان کا جو اطلاق ہے ان دو اطلاقوں کے درمیان میں تعارض ہے اور ٹھکراؤ ہے کس طرح سے کیونکہ سیرت و روایات کا مفاد و مقصود یہ ہے کہ خبر سکہ حجت رکھتی ہے ٹھیک حجت ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں وہ کہتی ہے اپ اپنے یعنی اطلاق کے ذریعے سے شامل خبر سکہ فاسق کو بھی عادل کو بھی جبکہ آئے نبا کا مفہوم کیا ہے آئے نبا کا مفہوم یہ ہے کہ فاسق کی خبر حجت نہیں رکھتی اچھا جبکہ حجت نہیں رکھتی اپنے اطلاق کے ذریعے سے فاسق کے سکہ کو شامل ہے ٹھیک یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امو خوص منواج میں ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے ایک مادہ افترائیہ ایک طرف سے جب سیرت اور روایات ہیں دوسری طرف سے آئے نبا کا منتو کہے تو ان کے ذریعے میں ایک اجتماع ہم ڈھونٹے ہیں اور ایک مادہ اجتماع دو مادہ افترائیہ ایک اطلاق اور روایات اور سیرت کے ذریعے میں اب فرماتے ہیں کہ روایات کہتی ہیں خبر سکہ حجت ہے اور آئے نبا کا منتو کہ خبر سکہ حجت نہیں ہے بلکہ سب خبر عادل ہو جاتے ہیں اب مادہ اجتماع کیا ہوا خبر سکہ ہوا معاف کیجئے گا مادہ اجتماع سکہ فاسق ہوا ٹھیک دونوں کا جبکہ روایات و سیرت کا مادہ افترائیہ آیت سے آئے نبا سے یہ آئے نبا سے آئے سکہ گہر فاسق یعنی سکہ آدل ٹھیک جبکہ آئے نبا کا مادہ افترائیہ یعنی دوسرا مادہ افترائیہ روایات و سیرت سے فاسق غیر سکہ میں ہے ٹھیک بس اس آلت میں اس تعارض میں یہ تو تعارض ہوا ٹھیک اچھے تعارض میں حل پھر کیا ہے تعارض میں ہے کہ جو مورد اجتماع ہے یعنی سکہ فاسق اس میں تساکت کا حکم ہے اچھے جب تساکت کا حکم لگا جائے تو یعنی پھر سکہ فاسق جو ہے حجت نہیں ٹھیک بس پھر کوئی دلیل باقی نہیں رہتی جو دلات کر کے خبر سکہ فاسق حجت ہے چونکہ وہ تساکت ہوئے لہٰذا خبر واجد سکہ فاسق کی حجت مشکوک ہوگی اور شک کی صورت میں پھر اصالت کی طرف اصالت اعدام حجت کی طرف رجوع کریں نتیجہ لینک لے گا کہ خبر آدل حجت ہے نتیجہ نہیں کہا خبر آدل فقط حجت ہے ہر قسم کی خبر حجت نہیں ہے اگرچہ وہ آدل نہ ہو یعنی فاسق کی جو خبر فاسق کے سکہ ہے اس کی خبر حجت نہیں ہے یہ یہ تعارض کا بیان ہوا تعارض بینماد اللہ خبر سکہ تشامل بے اطلاق لے سکہ تلفاسقے وہ جو دلت کرتے ہیں خبر سکہ پر وہ خبر سکہ جو شامل ہے وہ اپنے اطلاق کے ذریعے سے سکہ فاسق ہو چھیک ومنتو کل آیتیں بینما آیت دالے بے اطلاقی منتو کے آیت اپنے اطلاق کے ذریعے دلت کرتے ہیں آئے نبا ان جا اکم فاسق بن نبا ان فتو فتویینو فتسبحو بجہالتن اس طریقے علا عائدہ میں حجت خبر الفاسق ہے یہ کہتی ہے کہ اپنے اطلاق کے ذریعے کے خبر فاسق حجت نہیں ولو کان سکت نہیں اگرچہ وہ فاسق سکہ ہو ٹھیک یہ تعارض افتاز کا بیان ہم نے وَقَدْ يُقَالُ هِنَذِمْ بِتَعَارُّزِ وَتَسَاقُتِ وَرُجُوعِ الْأَصَالَتِ عَدَمِ حُجِّتِ خَبَرِ سِقَةِ الْفَاسِقَةِ اب تعارض تو اب تعارض کا حل یوں پیش کیا گیا کہ تعارض کے بارے میں کہا گیا ہے تساقوت ہے تساقوت کا مطلب تفسیر یہ ہے کہ اصالت عدے میں حجت خبر فاسقہ کی جانب رجوع کیا جائے گا کہ خبر اسے کا حجت نہیں رکھتی اِذَا لَمْ يَتُمْ دَلِيلُ عَلَى حُجِّتِ جب اس کی دلیل پر حجت قائم نہیں اور یہی فرض بھی ہے کہ اس کی حجت پر دلیل قائم نہیں ہے جب دلیل قائم نہیں ہے تو اس کی حجت مشکوک ہے جب حجت مشکوک ہے تو ہم اصل کی جانب میں حجو کریں گے اصل یہی کہے گے کہ اس کی خبر حجت نہیں رکھتی اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَاكِنَّ صَحِحِحَ گو جا کہ یہی سے اپنا نظریہ آئے نہائی بیان فرمائیں کہ صحیح یہ کہ اِنَّهُ لَا اطلاقَ فِي مَنْتُوْقِ الْآیَتِ الْقَرِيمَتِ لِخْبَرِ سِقَتِ کہ لِخْبَرِ سِقَتِ الْفَاسِقِ کہ کوئی اطلاق نہیں آئے نبع کے منطوق میں اطلاق کس کے لئے اطلاق یعنی جو ایسا اطلاق جو شامل ہو رہا ہو خبرِ سِقَتِ فَاسِق اچھا سیرت اور روایات کیا کہہ رہی تھے خبرِ سِقَتِ فَاسِق قبول ہے وہ حجت ہے جو کہ آیت کے مفہومے ایسا کوئی مطلب نہیں پایا جاتا وہ کہتے ہیں کہ فاسق خوالات تبعیون کریں یعنی حجت نہیں رکھتا پھر فاسق ہے سِقَتِ سِقَتِ یا سِقَتِ نَا ہو کیوں لِعَنَّتَّ عَلِيلِ بِالجَحَلَتِ یا وہ جو وہاں بیان کے فَتْتُسْبِهُ بِجَحَلَتِن فَتْتُسْبِهُ انتا کون بِجَحَلَتِن یہ یوجبو اختصاصو بِموارد یکون العملو فیا بغیر فاسقِ صفاحتن کیونکہ یہ جو جہالت جو جہالت کے ساتھ علت بیان کی گئے ہیں وہ تعالیل مقصود ہے اس مقام کے ساتھ ان موارد کے ساتھ جس میں خبرِ فاسق پل عمل کرنا صفاحت ہو غیر اقلائی کام ہو وَعَضَى يَخْتَسُو بِخَبَرِ غَيْرِ سِقَعَ اور یہ صفاحت خبرِ غیرِ سِقَعَ کے ساتھ مقصود ہے یعنی اقلائی عالم کے نزدیک خبرِ سِقَع پر عمل کرنے کو صفاحت نہیں کہا جاتا بلکہ خبرِ غیرِ سِقَعَ پر عمل کرنے کو صفاحت کہا جاتا نتیجہ فلا تعارض شیئر صلی اللہ اصل تعارض ہی پھر نہیں ہوا وَوِذَلَكَ خبرِ سِقَعَ ہمارے اس بیان سے خبرِ سِقَعَ کی حجیت ثابت ہوتی ہے خبرِ سِقَعَ کے علاوہ جو ہے خبرِ پھر کونسی بھی ہو اس کی حجیت ثابت نہیں ہوتی ہے ٹھیک اچھا اب سوال یوں ہوتا ہے کہ حل یسکتو خبرِ سِقَعَ تینل حجیت اِذَا وَجَدَتْ اَمَارَةٌ زَنِّيَّةٌ نُعِيَّةٌ علاکھزوہی تو آیا اگر کوئی اگر خبرِ سِقَعَ کیا خبرِ سِقَعَ اپنی حجیت سے ختم ہو جاتی ہے اگر خبرِ سِقَعَ کہ جھوٹے ہونے پر اماراتِ زنیہِ نوعی قائم ہوں یعنی اماراتِ ایسے کہ آ جائیں جو ثابت کر رہے ہوں کہ خبرِ سِقَعَ سچی نہیں ہے خبرِ سِقَعَ کی حجیت نہیں ہے ختم ہو جائے گی اس کی حجیت وحل ایک وحل یارتوفِ خبرِ غیرِ سِقَعَ کیا خبرِ غیرِ سِقَعَ بھی اٹھ جائے گی الہمستوی الحجیتیں یعنی مقامِ حجیت سے اِذَا تَوَفَرَتْ امارتِ من حد القبیلہِ صدقی جب اس کی صداقت پر اس قبل کے امارے زنیہِ قائم ہوں اس میں اختلاف ہے وَقَتَقَدَّمَ وَقَلَامٌ مُوجِدًا تَحْقِقِ ذَالِقْ فِي لَلَلْقَ سَابْقَتَ شید صدر فرمائیں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہلکے ثانیے میں ہم بیان کر کے آئیں اس در دورانا نہیں جاتے ولا شک کا شک نہیں کہ فِي أَنَّا عَدِلَّةَ حُجِيَتِ خَبْرِ سِقَتِ وَالْعَدِلِ لَا تَشْمُلُ خَبَرِ حَدْسِيَ الْمَبْنِيَّ عَلَى النَّذْرِ وَالْإِسْتِمْبَاتِ دیکھئے تو اللہ وی کرام عزیز خبر کی دو قسمیں ہیں ایک خبر حدسی ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں خبر دینا موقف و نظر و یعنی غور و فکر و استمبات پر اس طرح سے کہ ادراک حدسی ہو ادراک حصی نہ ہو مثلا علمی قضایہ کے بارے میں خبر دینا کہ مثلا فرض کریں زمین غول ہے یہ یا ایسے نظری قضایہ کے بارے میں خبر دینا جس کا حص کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ٹھیک یعنی فرض کریں روح کی حقیقت اس کو ثابت کرنا ٹھیک یہ نظری قضایہ ہے یہ دوسری ہے خبر حصی یعنی جس میں خبر دینے کا منبع و مدرک ہوا سے خمس ہے یعنی سما و بسر یہ ہے مثلا کہ خبر دینا ہے بارش برس رہی ہے یہ کہاں سے یہ ہے چونکہ اس کو اس نے بارش کو دیکھا ہے وغیرہ اچھا پھر یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ خبر حجسی ہے حدسی ہے وہ حجیت نہیں رکھتی لیکن خبر حجسی حجد رہے لا شک ادلہ تے حجیتے خبر سکتے والعادلے یہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ادلہ بیان ہو گئی کہ خبر سکتے والعادل حجت ہے یہ ادلہ لا تشمل خبر حدسی ہے خبر حدسی جس کی تعریف بیان ہوئے اس کو شامل نہیں علم ابنی اللہ نظر علیہ السلام جو گور فکر علیہ السلام بات پر قائم ہے وَإِنَّمَا تَقْتَسُو بلکہ یہ ادلہ حجیتِ خبر حجیتِ خبر حجیتِ قَوَ عَادل مقصود ہیں بِالْخَبَرِ الْحِسِّي خبر حصی کے ساتھ المستندے الْحِسَاس جو اس کا تعلق حص کے ذاواز کے منع سما بسر کے ساتھ بِالْمَدْلُولِ مَدْلُو کے ذریعے سے قَلْ اَخْبَرِ الْحِسِي بَارِش کے برسنے کی خبر دی جارہے چونکہ اس نے دیکھا ہے یا اس کو محسوس کیا ہے اول احساسِ بِعَاثَارِ وَالْعَوَازِ مِلْ عَرْفِیتِ یا اس کے آثار کو محسوس کیا ہے فرض کریں کسی چیز کے فرض کر پانی زیادہ آگیا یا چھت پہ پانی ٹبک کر آئے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس فیڈ سے پڑھ رہا ہے اس کے آواز آ رہی تو وہ محسوس کر رہا ہے یا اس کے عرفی جو لوازمات کل اخبار عن العدالت فرح عدالت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے لیکن عدالت کے جو آثار ہیں عرف میں شخص کے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں اس کو آپ محسوس کرتے ہیں ٹھیک یہ ہے اس طریقے سے وَعِلَحَذَا نتیجہ میں یہ نکلتا ہے فَنَقُولُ لُلْمُفْتِي لَيْسَ حُجَّتْنَ الْمُفْتِي الْآخَرِ بِلْحَاذِ عدلتِ حُجِّتِ خَبْرِ سِکْتَ یہ جو خبر سکھا کی عدلہ بیان کی گئی یہ قول مفتی دوسرے مفتی پر حجت تو اس کو شامل نہیں ہے ایک مفتی کا قول بات فتوہ حجت نہیں ہے دوسرے مفتی پر اچھا کس بھی نا پہ اس لحاظ کہ ہم عدل حجتِ خبر سکھا کو بنیاد کر رہا دے کیوں لِأَنَّ اِخْبَارُ بِلْحُکْمِ شَرِعِ لَيْسَ حِسِّيًا چونکہ مفتی کا کسی بھی حکم شریع فرق ہے نمازِ عیدوں نمازِ جمعہ کے بارے میں خبر دینا فتوہ حکم شریع کا فتوہ دینا لَيْسَ حِسِّيًا حِسِّی نہیں ہے یہ بل حدثیًا بلکہ نظری ہے اس نے گوھر و فکر کرے عدلہ کو چھان بین کر کے پھر یہ فتوہ دیا ہے نام ہوا ہجتن على مقلد ہاں قولِ مفتی جو اس نے استنباد کے ذریعے سے تحقیق کے ذریعے سے حدث کے ذریعے سے حاصل کیا ہے وہ حجت ہے اس کے مقلدین پر لیکن ان کے یہ حجت مقلدین پر لیکن ان پر مقلدین پر حجت ہونے کی دلیل پھر بھی وہ عدلِ حجتِ خبرے سکھا نہیں ہے بلکہ بھی دلیلِ حجتِ قولِ اہلِ خبرتِ وَذِكْرِ بلکہ وہ دلیل ہے جو اہلِ خبرہ کی قول کے اور اہلِ علم کے بات ماننے کی حجت کہ عدللہ ہے ان کو فَاسْأَلُوا اَهْلَا ذِكْرِ انکُنْ لَا تَعْلَمُ یہ دلیل یعنی اس دلیل کی حجت ہے کہ اہلِ خبرہ اور اہلِ علم کی بات کو حجت کرا دے رہی ہے یا آیت اس کی بنام پر ایک مفتی کی بات حجت رکھتی ہے اس کے مقلدین پر عدلہی حجت خبر اسے کا اس کو شامل نہیں ہے تو اللہ بھی کرام عزیز آج کا درس اپنے اقترام کو پہنچا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ